بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ام سال بارشے نہیں ہوئی اور اب فروری میں جا کے دو سے تین دن بارشے ہوئی ہیں آگے کا موسم یہی کہتا ہے کہ دوبارہ سے گرمی اور دھوپ ہے اور پنجاب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ صبح اور شام کے علاوہ اب دن کے اوقات میں گرمی ہو چکی ہے پنجاب میں ایسی صورتحال میں ہماری پروپرٹی انویسٹمنٹس کون سے علاقے میں ہونی چاہیے کہ جن علاقوں میں کل ہمیں اگر پاکستان میں موسم چینج ہوتا ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ موسم اب چینج ہوں گے اور موسم کی شدت ہوگی تو کون سے علاقوں میں ہمیں پروپرٹی خریدنی چاہیے یہ ویڈیو انتائی آپ کے لیے اہم ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو ووٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کا ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹ میں فیڈبیک کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی کچھ تھیوریز آ چکی ہوئی ہے اور دو سے تین تھیوریز جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن ہر ایک تھیوریز کا انجام یہی ہے کہ موسم اگر شدت پہ جائیں گے یا پھر گرم علاقوں میں برف پاری اور تھنڈے علاقوں میں گرمی ہوگی اور ایک جو تھیوری ہے اس کا انڈ ہی یہی آتا ہے کہ انسان کو نقصان ہوگا اور اس بار ہم نے دیکھا کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری جو سردیوں کے ماں ہیں پاکستان میں ان میں ہم نے برف پاری نہیں دیکھی ان میں ہم نے بارش نہیں دیکھی ہم نے دیکھا اس بار کہ نانگا پربت، کیٹو پہ برف پاری نہیں ہوئی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بابو سر ٹاپ پہ برف پاری نہیں ہوئی ناران میں نہیں ہوئی، کلام میں نہیں ہوئی نتیا گلی اور مری میں بھی برف پاری نہیں ہے پچھلے دو یا تین دن تو برف پاری تھوڑی تھوڑی ہمیں نظر آئی لیکن کیا یہ برف پاری گرمیوں میں ہمارے جو پانی کی قلت ہے اسے پوری کر سکے گی پہلے سالوں تو برف پاری شدید ہوا کرتی تھی اور برفانی تودے جمع رہتے تھے اور پھر وہ جا کے جولائی اگست یعنی کہ جب وہ ڈھلتے تھے دھوپ سے تو پھر وہ شہروں کی طرف پانی آتا تھا تو ہمارے پانی کی کمی پنجاب میں پوری ہوتی تھی اس بار خوشک سالی کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس خوشک سالی کے سٹارٹ کی وجہ سے ہمیں پروپرٹی انویسٹمنٹ کا روخ بھی چین کرنا پڑے گا آج سے ایک سال پہلے تک تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مری نتیہ گلی کاغان اور ناران جیسے مقامات پر انویسٹمنٹ کرنا ایک لگجری آف تا لائف ہے لیکن موجودہ خوشک سالی کے باعث اب جب ہم نے دیکھا کہ ٹمپریچر اور برف باری بارشے ہم نے جنوری فروری میں تک نہیں دیکھی تو یہاں سے آگے آپ خود اندازہ لگائیں کہ میری جون جولائی میں ٹمپریچر کتنا ہوگا گلوبل وارننگ تھیوری ہے اس میں باقاعدہ سے مائرین نے یہ وارننگ جاری کی ہے کہ گرم علاقوں میں شدید گرمی ہوگی یعنی کہ اگر ہمارے پنجاب کے علاقے جو ہیں اور کراچی کے علاقے 50 سے 55 بگری سینٹی گریڈ کو پہنچ جاتے ہیں بجلی اسی طرح جس طرح سے ہم پچھلے دو سالوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی لوڈ شیڈنگ میں شدت ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے مری، نتیا گلی، ایپٹ آباد، کاغان، ناران، ٹھنڈیانی کے علاقوں میں پروپٹی انویسمنٹ کر کے وہاں پہ گھر بنانے کیونکہ ایک تو اس جگہ پہ پانی وافر ہے دوسرا جن مقامات کا میں نام لے رہوں ان میں جون جولائی اگست میں ٹھنڈ ہوتی ہے آج سے پہلے تو کبھی کبار کوئی آ جاتا تھا اور سیر سفاتہ کرنے کے لیے آ جاتا تھا لیکن اس سال جو آنے والی دوہزار چوبیس کا سمر ہے وہ اتنا شدید ہوگا اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں بجلی ہے نہیں ہے تو حل کیا ہے حل تو مجھے ایک نظر آتا ہے کہ یا آپ سات سے دس لاکھ رپیہ جمع کر کے سولر لگا لیں اپنے گھر پہ اور آپ کا ایسی چوبیس کے انٹر ایکٹیو رہے اور یا پھر آپ دو سے دھائی ماہ تین ماہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کے دو تین لاکھ رپیہ اپنے ساتھ اکٹھا کر کے مری نتیہ گلی کاغان ناران کے علاقوں کا روخ کریں کیونکہ جس طرح سے ہم اب ونٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بارشیں نہیں ہوئی برک پاری نہیں ہوئی سنو فال نہیں ہوئی اور اسی طرح سے بارشیں اگر آگے بھی ہمیں نہیں نظر آئیں گی خوشک سالی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس خوشک سالی کے خوفناک انجام ہوگا فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی کوئی بھی زمین بالکل خوشک بنجر ہو جائے گی اور بھاج زمین سے ہم کچھ بھی نہیں پیدا کر سکیں گے اس ساری کنڈیشن میں ہم سب لوگوں کو اللہ پاک سے پہلے تو معافی مانگنی چاہیے دوسرا نمازِ استسکہ ادا کرنی چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بارش برسائے اور اس کے بعد ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گرمی کی شہدت سے ہم ان تھنڈے علاقوں میں انویسٹمنٹ کریں اور تھنڈے علاقوں میں جا کے ہم ریائش پذیر ہوں یہی آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے ملاقات کریں گے دوبارہ اب تک مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ